رحمت اللہ علیہ وسلم کسی کا تذکرہ ہمیں اپنے مرغمین کو بھولانا ہوا تاکہ ان کی مغفرت میں اضافہ ہوا اور کیوں تو پورے عشرے میں لیکن خاص طور پر تاسوہ اور عشرہ نو اور بس محرم راکٹر حاجی خان تالپور اور والدہ ممتاز کی مغفرت کے لیے آپ سب کے مرغمین کے مغفرت کے لیے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ تی لا يبلغ مدخته القائلون ولا يخسی نقمہ لعدون ولا يعدي حقہ المجتحدون اللہ ذی لیسا لصفته خد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر اللہ خلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام والرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین معانی بالقاسم محمد اللہ محمد وعلم یرید اللہ لیدہبانکم الرجسا اخلالبین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بغد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور صلوات اللہم اللہ علم سورہ مبارہ میں قرآن کا تعرف کروا رہا ہے اور قرآن سمجھانے والوں کا تعرف کروا رہا ہے حق بھی اللہ ہی کہے کہ اللہ بتائے کہ قرآن کیا ہے اور اہلِ بیعت کیا ہیں یوں تو ہم سب زمین و آسمان وَمَا فِيهِنَّا جو جو زمین و آسمان کے اندر ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں مگر جو مخلوق اول ہیں جنہیں پہلے بنایا ہے اور جنہیں بنانے کے بعد پھر ان کے تصدق میں سب کچھ بنایا ہے پھر ان کے صدقے میں سب کچھ بنایا ہے بے توفیلِ محمد وعالِ محمد اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے جسے سنی عالم دین اور سنی شاعر کہتے ہیں کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیرون نساء حسین و حسن مصطفیٰ علی یہ مقصودِ کائنات یہ پنجتن اللہ چھپا ہوا خزانہ اس نے چاہا کہ وہ پیچھانا جائے تو اس نے اپنی معرفت کے لیے جنہیں خلق کیا وہ محمد علی فاطمہ حسن و حسین ہے ان کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ وہ پیچھانا جائے اور اللہ کی معرفت جتنی بڑھتی چاہتے ہیں جتنا ہمارا شعور بڑھے گا اتنا ہمارا قد اونچا ہوگا میری مراد ہرگز فٹوں والا اور انچوں والا قد نہیں ہے اس لیے کہ بہت سو کے فٹوں والے اور انچوں والے قد تو بڑے ہوتے ہیں مگر کردار کے وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو کردار کے چھوٹے اللہ کو نہیں چاہیے شخصیت منی ہے شخصیت اللہ بنانا چاہتا ہے جی ممکن ہے کوئی بچہ کہے کہ جی اور واضح کیجئے کہ کیامت اللہ بحب کا جی ایک شخص ہوتا ہے یعنی قرآن اور اہلِ بیعت سے ان کے ذکر سے ان کے تذکرے سے ان سے قریب ہونے سے جو فائدے ہیں نا ان اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی ان کی شمارش بہت مشکل کام ہے لیکن ان فائدوں میں ایک موٹا روشن بڑے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو جو ان سے جڑ جاتا ہے جو ان سے اپنا تعلق گہرا کرتا ہے اس کی شخصیت بننا شروع جاتی ہے اور شخصیت سمجھنے کے لیے میں اپنے کمسن ساتھیوں کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ ایک لفظ استعمال ہوگا شخص اور ایک لفظ استعمال ہوگا شخصیت شخص کے بارے میں جب بات ہوگی تو بات ہوگی مثلاً محمد رضا ابباسی صاحب ان کے والد یہ ان کے تایا وہ ان کے چچا وہ مثلاً ان کے خاندان کے لوگ دیے رہنے والے کہاں کہ ہیں ان کی تعلیم کیسی ہے ان کے بچے کون کون ہیں اور قابل لوگ ہیں مثلاً ان کے فائملی کے لوگوں میں کون کون شخصیات ہیں یہ جو گفتگو ہو رہی ہوگی یہ شخص کا تعریف ہے ان کے دادہ ایسے ان کے پڑھ دادہ ایسے یہ شخص کا تعریف ہے شخص کا تعریف تعریف تو ہو جاتا ہے قبیلہ پتہ کرنے کے لیے خاندان جاننے کے لیے مگر کوئی ایک بزرگ دوسرے بزرگ کا ذمہ دار نہیں ہے اور کوئی بچہ اپنے کسی بڑے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے سب کا اپنا اپنا کردار ہے مثلاً شخص کے تعریف میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیونکہ میرے دادہ نواب تھے تو میں بھی نواب ہوں کیونکہ میرے دادہ ڈاکٹر تھے تو میں بھی ڈاکٹر ہوں کیونکہ میرے دادہ جد صاحب تھے تو میں بھی شخص کے تعریف میں یہ نہیں ہوگا شخص کا تعریف صرف شناخت ہے جسے قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے مسئلہ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں جو قبیلوں میں اور خاندانوں میں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں خلق کیا ہے قرار دیا ہے اتارا ہے مثلاً فلاں سندھی فیملی میں اترا ہے فلاں پنجابی بولنے والوں میں فلاں لاہور میں پیدا ہوا ہے فلاں مثال کے طور پر پاکستان میں یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں اتارا ہے لِتَعْرَفُ یہ صرف اور صرف تعرف کے لیے ہے تاکہ تمہیں لوگ پیچھان سکیں کہ تم ہو کون یہ فضیلت نہیں ہے یعنی اگر کوئی کسی زبان کی بولنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو صاحبِ فضیلت کہے تو پھر صرف اور صرف عربوں کو کہنا چاہیے کہ ہم صاحبِ فضیلت ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی زبان عربی تھی جبکہ اگر ہم وہاں دیکھیں اس باب میں آ کر دیکھیں تو آپ پڑھ لیں محمد وعالبان یعنی اگر کوئی فضیلت والا ہوتا تو عرب ہوتا اس لیے کہ نبی عربی میں بات کرتے ہیں مولا علی کی مادری زبان یعنی جس زبان میں وہ ان کے گھر میں بولی جاتی ہے وہ عربی تھی عربی ہے قرآن عربی میں تو فضیلت پھر عربوں کیوں نہیں چاہیے تھی لیکن نبی مکرم نے ایک مختصر سے جملے میں عربوں کو بھی عربوں کو بھی ہوشیار کر دیا کہ خبردار تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عرب کو عجم پر کسی عجم کو عرب پر ہم نے کوئی فوقیت نہیں دی فوقیت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر جی تو پہلے تو سیمنار والی گفتگو لے بیٹھاؤں کانفرنسوں میں اور سیمناروں میں یہ گفتگو اس مزاج کی گفتگو لے بیٹھاؤں تو برداشت فرمائیے گا مجھے آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ جو شخص کا تعریف ہے نا توجہ میں اطرف ہے یہ شخص کا جو تعریف ہے وہ در حقیقت تعریف ہے کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی فضیلت کا عنوان نہیں ہے شخص یعنی آپ میں ہم شخص ہمارا تعریف ہمارا جو بھی ہماری کیفیت ہے اسے زندگی بھی چاہیے اسے خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں اس کے مرنے اور موت کا بھی کوئی سامان اور سبب ہوتا ہے اس کی زندگی کا بھی کوئی رستہ اور کوئی سامان ہوتا ہے شخص کے تعریف کے لیے تو وہ جو چاہوں گا دوستان ہمارے اسلامی جمہوری ایران کی نمائندگان کونسلیٹ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں جناب محترم آئے نوریان اور ان کے ساتھ ان کی ہمراہ ٹیم اللہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں مزید بہتری اطافان ایران کے لیے ایک اچھا مددگار قرار رپائے ویہا ہمارے اس خطے کی امن و امان اور بہتر صورتحال کی دعا کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات پڑھ لیں ایک اور ہمارا قد اچھا ہونے لگتا ہے جتنا قرآن سے اب اگر اس مجمع میں جو باہر میرے عزیز تشریف فرما ہے بہنیں بیٹھی ہوئیں بھائی بیٹھی ہوئیں آپ سب لوگ جس سے جتنا جس کا جتنا قرآن سے تعلق زیادہ ہوگا جتنا اس کا تعلق اہلِ بیعت سے زیادہ ہوگا اس کی شخصیت نکھرنے لگے گی وہ بھیڑ میں سے نکل کر ممتاز ہونے لگے گا وہ بھیڑ میں گم نہیں ہوگا وہ معاشرے کے اندر اپنا کوئی کردار رکھتا ہوگا اس کی کوئی حیثیت ہوگی اور معاشرہ تو پھر بہت چھوٹی بات ہے اس کا اپنے سے پہلے اپنا تو خیال کرے یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ اگر میں سب کے لیے تو بہت اچھا ہوں اور اپنے لیے ہی اچھا نہیں ہوں میری مراد ہرگز گھر بار بنانے کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں پیسہ کمانے کے بارے میں بات نہیں کر رہا انسانیت کے بارے میں بہت سارے لوگ فلاحی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں مگر دنیا جہان کی فلاح کا تو انہیں خیال ہوتا ہے تو ایسی ایسی نہیں شخص اور شخصیت یہ دو الہ دباتے ہیں شخص کا تعرف تو یہی ہے کہ یہ اس کے بیٹے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں شخص کی زندگی کے لیے مادی غزائیں چاہیئے پانی ہے روٹی ہے سالم ہوا ہے لیکن شخصیت پیدرم سلطان بود من انجوریم پیدرم انجوری بود ماں از شما بہترین ان وقع میں گفت کے پیدرم سلطان بود مامی گیم کے پیدرم سلطان بود ہنری نیس باید خودتون سلطان باشیت یعنی یہ جو سلوات پڑھے تو میں ارز کر رہا ہوں اللہم اصول اللہ میں وہ ایک فارسی کا محابرہ بول گیا تو اس کی تھوڑی سی کہ کیوں کہاں استعمال کیا جاتا ہے ہمارے کیا کہا جاتا ہے کہ پیدرم سلطان بود میرے والد ایسے میرے دادا ایسے بھائی پیدرم سلطان بود میرا دادا بابا ایسا تھا تم کیسے ہو شخصیت کے بارے میں جب گفتگو ہوگی تو دادا کا حساب پوتے کو نہیں ملے گا اببہ کی خدمات بیٹے کو نہیں ملیں گی نانا کی کوششیں انہیں خود مشقت اٹھانی ہے انہیں خود ثابت کرنا ہے کہ یہ کون ہے کیا ہیں توجہ ہے برات کی شخص کو قتل کرنے کے لیے جو آزار استعمال ہوتے ہیں وہ اور ہیں شخصیت کو جو قتل کیا جاتا ہے اس کے آزار اور ہیں شخص کی زندگی کے وسائل اور ہیں شخصیت کی زندگی کے وسائل اور ہیں شخصیت اور شخص کا ایک روشن اور موٹا فرق ایک سلوہ طور پڑھ لیں نبی کی ذات پر شخص کی آئے ہوتے ہیں پیر صاحب تشریف لے کر آئے ہیں شخص ہوتے کرسی رکھ لائے ہوتے ہیں ایک اور سلوات نبی رہ لے نبی کی ذات پر اللہم صلی اللہ ایک اور بلند سلوات پڑھ لیں بات آگے بڑھے بات بات میرا مضمون بہت روشن ہے آپ کے پر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن اور اہلِ بیت کے ساتھ جڑنے سے جو فائدہ ہمیں ہونا ہے وہ فائدہ یہ ہونا ہے کہ ہماری شخصیت اُبھر کے سامنے آئے گی ہمارا قد موچا ہونے لگے گا ہم کہیں یا نہیں ہیں مگر اببا کیونکہ کچھ ہیں اب میں کون میں ابباؤں کی بات نہیں کروں گا اب اُد جائیے گا میرا اشارہ کہاں ہے یعنی ہمارا معاشرہ اسٹیٹس لہٰذا خود کو کچھ بناو خود کچھ کر کے دکھاؤ اور اگر خود بھی کچھ کر کے دکھاؤ تو جب میں اپنے آپ کو پیچھانتا ہوں گا تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر کسی پر روب نہیں ڈالوں گا ہمارے ہاں تو کیفیت یہ ہے کہ قد ناپنے کے ذریعے ہی کچھ ہو رہے ہیں ایک فوجی اچھی بڑی پوسٹ کے ہمارے دوست ہمارے ایک شخصیت تھی ایک جنرل صاحب تھے وہ فرمانے لگے کہ بہت دن سے وہ اپنے مہم پر تھے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں تھے تو سہراؤں میں سفر ہو رہا تھا بھائیابانوں میں سفر ہو رہا تھا اور مختلف محاذوں پر ہم جا رہے تھے تو کوئی چوبیس گھنٹے گزر گئے تھے کوئی آبادین کوئی گھر کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی ہمیں کہ کہیں کچھ لوگ بسے وے نظر آئیں تو اچانک محسوس ہوا کہ کچھ گھر ہیں تو ہم جو گئے تو کچھ گھر تھے تو ایک گھر کا ہم نے دروازہ بجایا تو ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا تو ان صاحب نے کہا میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کسی بڑے کو بھیجو تو اس نے کہا آپ مجھ سے کہیے کہ آپ کو کیا خواہش ہے کیا فرمائش ہے آپ کی آپ مجھ سے فرمائیے تو کہنے لگے ہم نے کہا جی بیٹا آپ کسی گھر میں جو بڑا ہو اسے بھیجو پھر اس نے کہا کہ آپ فرمائیے کیا کر سکتا ہوں میں کیا کاما سکتا ہوں کہنے جب میں نے تقرار کی تو وہ اندر گیا اونٹ پکڑ کر لے آیا کہنے لگے ہمارے گھر میں یہی بڑا ہے بھئی آپ بڑا کسے مانتے ہیں سلوات پڑھے زلنبی کی ذات پہ رکس کا تعریف تو آپ نے سمجھ لیا اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نسب میرے بچوں جوانوں آپ نے نسبی اور حسبی بھئی بڑے نسبی ہیں ان کا نسب بہت اچھا ہے ان کا حسب بہت اچھا ہے جب نسب کی بات آئے گی نا تو وہ شخص کا تعرف ہو رہا ہوگا دادا یہ پردادا یہ لکردادا یہ جی سردادا یہ یہ معلوم ہوا کہ یہ نسب کی بات آ رہی ہے نسب اگر کسی کا شرفیاب ہے تو وہ ان کا ہے جن کی رگوں میں سرکار دو جہاں کا خون بہتا ہے یعنی سعداد کا خاص احترام اب میں اس باب میں تو جو ہے وہی کہوں گو نا سعداد کا جو مقام ہے وہ ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے مجھے نہیں دیکھئے آپ سعداد کے بارے میں سوچئے سعداد کا خاص مقام ہے اس لیے کہ نبی مکرم کی اولاد ہیں تو اور اس میں بھی ایک غلط سہمی ہو سکتی ہے میں تو ایک بات شروع کرتا ہوں تو اس سے دوسری بات مجھے وضاحت دینا پڑا جاتی ہے اس میں بھی ایک غلط سہمی ہو سکتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سید جو چاہے کرے سید جو چاہے کرے سید کو کوئی گھلی چھوٹ ملیوی ہے سید کو مالک اور مقتار کوئی سید کو کوئی اسپیشل کوئی پرمیشن ہے اس کے پاس نہیں مولا علی نے ایک حضرت نے اسے دگنے کڑے لگوائے حضرت نے فرمایا وہ تو وہ حد تھی جو تمہاری شریعت نے بتائی تھی یہ میری ولایت جو تمہارے اوپر ہے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و حالمہ عزت ہوتی ہے نا کسی کی اتنا ہی اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں بات یہ ہے صلوات حسب اور نصب یہ دو لفظ سنیں نا اپنے وہ حسبی بھی ہیں اور نصبی بھی ہیں نصب شخص کا تعرف ہے اور ہاں حسب اس کا ذاتی کردار ہے وہ شخصیت کا تعرف ہے شخصیت کیسے بنتی ہے شخصیت کیسے بنتی ہے شخصیت بنانے کا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے میں ایک واحد نسخہ دے رہا ہوں شخصیت بنانے کا ایک بہتر روشن طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے جڑ جائیں جن کی شخصیت بنی ہوئی ہے یعنی بڑے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنانے جو شخصیت رکھنے والی لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں دو گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے کے دکے پر بیٹھوں گا تو چار گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئی گی جی انسان اثر لہتا ہے بھئی انسان تاثر لہتا ہے انسان اثر لہتا ہے جی بہت روشن مثالیں ہیں میری اور آپ کی زندگیوں میں ہر وہ چیز ہم پر اثر کر رہی ہوتی ہے جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اور سامنے والا مضبوط ہوتا ہے اس سے ہم اثر لے لی ہوتے ہیں شجاعت لے لے سخاوت لے لیں کسی بھی چیز میں جب سامنے والا مضبوط ہوتا ہے تو ہم اس کا اثر لے رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے جو زیادہ محترم ہوتے ہیں ہمارے نزدیک ہم تو ان کی چال بھی اپنانا شروع کر دیتے ہیں ہم تو ان کا سٹائل اپنانا شروع کر دیتے ہیں ہم فلا کو زیادہ اس کا اثر ہمارے اوپر ہے تو مثلا وہ بیٹھتے کیسے ہیں وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں یہ ہم اس کا اثر لے رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے تو ہم کیا کریں کہ ہمارے اوپر ہماری شخصیت بڑی ہو بہترین نسخہ یہ ہے کہ ان سے اپنی دوستی کر لیں جن کی شخماتیں ہیں اللہ نے پہلے مجھ مصطفیٰ کو پڑھایا ہے پھر مجھے دنیا میں بھیجا ہے تعلیم کا تعلق نصب کے ساتھ نہیں ہے حسب کے ساتھ ہے تقویٰ کا تعلق نصب کے ساتھ نہیں ہے حسب کے ساتھ ہے توجہ ہے تعلیم کا شجاعت کا سخاوت کا ان سب کا تعلق نصب کے ساتھ نہیں ہے آدھا کا کردار مجھے کام نہیں آئے گا حسب کے لئے تو مجھے خود اپنا کردار پیش کرنا ہوگا شخص کو قتل کرنے کے لئے تیر بھالا برچی گولی بم دھماکہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے شخص کو مارنے کے لئے شخص کو جب مارا جاتا ہے فلاں کو مار دیا فلاں کو قتل کر دیا کیسے مارتے ہیں مارنے والا ان آزازار کا استعمال کرتا ہے لیکن شخصیت کو توجہ چاہوں گا شخصیت کو چار اسلحوں سے مارا جاتا ہے توجہ شخصیت کو چار اسلحوں سے مارا جاتا ہے جتنی بھی شخصیتیں قتل ہوئی ہیں نا وہ ان چار اسلحوں میں سے کسی ایک اسلحے سے قتل ہوئی ہیں سب سے پہلا اسلحہ سب سے پہلا اسلحہ شخصیت کے قتل کا جہالت ہے شخصیت کو جہالت کے اسلحے سے قتل کیا جاتا ہے تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ شخصیت کو جہالت کے اسلحے سے قتل کیا جاتا ہے دوسرا اسلحہ جس سے شخصیت کو قتل کیا جاتا ہے وہ ہے تعصب بڑی بڑی شخصیتیں قتل ہو گئیں کیونکہ وہ میرے قبیلے کے نہیں تھے وہ اس کے قبیلے کے نہیں تھے وہ اس کے قبیلے کے نہیں تھے اس کو چھوڑ دو یہ ہمارا نہیں ہے اسے یہ نوکری نہیں دو اسے یہاں نہیں بٹھاؤ اسے یہ سہولت یہ ہمارا نہیں ہے تاثب کی بنیاد پر شخصیتیں قتل ہو جاتی ہیں تھک گیا آپ تیسرا سبب جو شخصیتوں کو قتل کرواتا ہے وہ ہے حسد انہیں نہیں دیں گے ہم ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے جیسے کسی کو کمال میں دیکھ کر انسان کھچنے لگتا ہے اسے حسد کہا جاتا ہے اور چوتھی چیز جس کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر شخصیت قتل ہوتی ہے وہ ہے کینا ان کے دادا نے میرے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا ان کے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو بھائی اس نے تو نہیں کیا تھا جب ہم شخص کا تعرف تعرف رکھ رہے ہیں اور شخصیت کا عنوان الہدہ ہے وہ نسبی مسئلہ ہے یہ حسبی مسئلہ ہے اگر تھکے نہیں بیٹھیں تو میں مثال دینے جا رہا ہوں عزیز آنے گرامی شخصیت کا قتل زیادہ خطرناک ہے شخص کے قبل کی نسبت بدن مر جاتا ہے تو انسان کا نقصان ضرور ہوتا ہے لیکن اگر باکمال انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کمال والا نہیں ہے باکمال انسان سے اگر معاشرہ استفادہ نہ کرے ان چار اصلحوں کی بنیاد پر توجہ چاہوں گا چودہ سو سال سے جس شخصیت کا قتل ہو رہا ہے اسے ابو تا یہ بنی امیہ سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و عالم حضرت ابو طالب کے بارے میں آج بھی اور کیا ہوا تھا نہ حضرت عمر ابو بکر کے زمانے میں نہ حضرت عمر کے زمانے نہ حضرت عثمان کے زمانے میں ان خلافہ سلاسہ ان شخصیات کے زمانے میں تو حضرت ابو طالب کے ایمان پر کوئی بات ہی نہیں تھی یعنی گفتگو ہی نہیں ہوئی ہے حضرت ابو طالب اتنا جب دیکھا کہ صفین میں کامیاب نہیں ہوئے جب دیکھا کہ نہروان میں کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے آسابی جنگ شروع کی مولا علی کے ساتھ وہ تلوار کی جنگیں تھیں جس میں علی کامیاب رہے اب انہوں نے آساب کی جنگ شروع کی اور آساب کی جنگ کیا تھی آساب کی جنگ یہ تھی کہ علی کے تو بابا نہیں کلمہ نہیں پڑا جب علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑا تو اب علی صفائی دیں گے میں نے ایک مثال دی آپ کو ہمارے معاشرے میں روزانہ شخصیت کے قتل ہو رہے ہیں سب سے بڑی مثال میں نے حضرت ابو طالب کی آپ کو دے دی آج تک وہ قتل ہوتا رہا ہے تو شخصیت کیسے بنے گی میرا قد کیسے اُچھا ہوگا توجہ جاؤں گا تھوڑا سا مجھے سہرہ دیجئے میں نے پہلے کہہ دیا تھا سیمینار کا موضوع لے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے معمولاً مجلسوں کے یہ مضامین نہیں ہوتے لیکن بات ہے تو پوری سن لیجئے شخصیت کیسے اُپر آئے گی شخصیت کیسے اُپر آئے گی چار چار صفتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ بڑا آدمی ہے اور جس میں یہ چار صفتیں نہیں پائی جائیں گی وہ چاہے سات فٹ کے قدولہ ہو مگر انسانیت میں وہ چھوٹا ہے معاشرے میں وہ چھوٹا ہے سب سے پہلی صفت توجہ سب سے پہلی صفت اور یہ کون بڑا کرے گا یہ قرآن اور اہلِ بیت قرآن اور اہلِ بیت ہماری شخصیت کو بنائیں گے سب سے پہلی صفت جو شخصیت کو بڑا کرتی ہے وہ ہے علم علم جتنی دانشوری بڑھے گی جتنی قابلیت علمی طور پر بڑھے گی اتنا شخصیت بڑی ہوتی چلی جائے گی اتنا خوبصورت جوان ہے اس جیسا حسین تو پورے شہر میں نہیں ملے گا کتنا خاندان اس کا مضبوط ہے ایک فلاں کا پوتا ہے فلاں کا بیٹا ہے مگر ایک جماعت بھی نہیں پڑھا ہوا نام بھی لکھنا نہیں آتا کیا کریں گے اس حسن کا کیا کریں گے اس خاندانی پسمنظر کا کیا فائدہ ہے اس خاندانی پسمنظر کا کہ جو وہ تو مضبوط ہے مگر یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں انہیں پڑھنا نہیں آتا انہیں لکھنا نہیں آتا چار لائےوں والا ایک گراف نہیں بنا پائیں گے جی ایک صفحے کا یہ درخواست نہیں لکھ پائیں گے جی ایک صفحے کی اپلیکیشن نہیں لکھ پائیں گے انہیں انگریزی تو دور کی بات ہے انہیں اپنی زبان اردو میں بھی کچھ لکھنا نہیں آئے گا انہیں اپنی مادری زبان میں لکھنا نہیں آتا ان کا ذرا رائٹنگ تو دیکھیں الٹی آتی ہے ان کی رائٹنگ دیکھ کر اتنی گندی رائٹنگ کیونکہ مشقی نہیں کی پڑھے ہی نہیں ہیں اور یہ خطرہ میرے بچوں جوانوں جس آبادی میں میں پڑھنا ہوں وہاں زیادہ مڈلا رہا ہے ناراض نہ ہونا مجھ سے کیونکہ اببہ کے پاس پیسہ بہت ہے تو بیٹا سوچ رہا ہے مجھے پڑھے وقت لا پتہ ہیں جن کی ہزاروں اکڑ کی زمینیں تھیں جن کے محلات تھے جن کے پاس ہزاروں کے تعداد میں جانور اور گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے مال و مویشی ہوا کرتا تھا جنہیں اتنا نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری جادات کتنی ہے ہمارا میراز ہمارے پاس مال کتنا ہے آج ان کے بچوں کے بچوں کے بچے ٹین زندگیاں ان کی عبرت بن گئی ہیں کیوں اس لیے کہ پیسے کی بنیاد پر انہوں نے پڑھا ہی نہیں کی دادہ اببہ کی میراز اور دادہ اببہ کے پیسے کی وجہ سے انہوں نے تعلیم کی طرف تک جو نہیں دی نہیں جس کے ہاں تعلیم میاری نہیں ہے اس کی شخصیت نہیں بنے گی اس کا مستقبل برباد ہے خفا ہو گئے آپ مجھ سے دوسرا عنوان جس کی بنیاد پر شخصیت بنے گی توجہ چاہوں گا وہ ہے سخاوت سخاوت دل چھوٹا نہیں کرو تم کسی کے آج کام آ جاؤ گے کسی کو پیسہ دے دو گے کسی کی مشکل دور کرو گے تمہارے پیسے میں کمی نہیں آئے گی تمہارا پیسہ چار برابر بڑھ جائے گا اس پر یقین رکھنا اس پر یقین رکھنا کہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے گھڑتا نہیں ہے سخاوت دل کا چھوٹا گھبراہٹ بچا بچا کے رکھنا کوئی دیکھ نہیں لے کنجوسوں کا تو تعلق ہی ہے ہاتھ کا کھلا ہونا دے دو بھائی ایک صاحب کہنے لگے یہ جو چوکوں پہ چارہوں پہ مانگنے والے پیشاور فقیر کھڑے ہوتے ہیں انہیں کچھ دیا کریں یا نہیں دیا کریں جی پیشاور فقیروں کو بھی دو اس لیے کہ وہ مانگ رہا ہے کہیں تو یہ والی برائی تو ختم ہی نہیں ہوگی جب تک کہ کچھ بڑی برائیاں ختم نہ ہو تو بڑی برائیوں کے خاتمے کی بات کریں چھوٹی برائیاں خود ختم ہو جائیں گے اور میں اس طرف جاؤں گا تو کہیں سیاسی ماحول نہ ہو جائے ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعال امام کرنا چاہتا جو بعد میں تو عزیزو دوسرا عنوان ہے دوسرا عنوان ہے سخاوت تھوڑا سا ہاتھ کھلا کھلنے کی میں آپ سے گزارش کروں گا اگرچہ مجلس میں برابر کیسے سخاوت آئے گی ہمارے اندر اپنے بچوں سے کہیں بیٹا یہ پیسے لو فلان کے گھر پہنچے یہ راشن لو فلان غریب کے پہنچاو یہ پیسے لو فلان کا افیس ادا کر کے آو یہ پیسے لو فلان کے گھر میں لانا تو وہ کل کے سخی بنیں گے کیسے ممکن ہے پاکستان میں میں سخاوت پہ بات کر رہا ہوں اور عبدالسفتار عید ہی مجھے آدنہ ہے عبدالسفتار عید ہی میں نے خود ان سے ایک ملاقات میں یہ جملہ سنا جو بعد میں کسی ٹی وی چینل پہ بھی انہوں نے کہا میں نے پوچھا یہ آپ کے اندر تھوڑا سا تو غور کریں ہم تو اپنے عزیزوں کے جنازوں کو ہتھ نہیں لگاتے ہمارا اپنا کوئی عزیز ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ترہ قصال کو بلالو ہم خود غسل نہیں دیتے وہ بدبو آنے والے جنازوں سے کوڑیوں سے اور رستوں سے اور گندگیوں سے لاشے اٹھا کر لانا پھر ان کو غسل کر لانا پھر ان کو کفن دے کر انہیں دفنانا آپ نہ جا رہا ہوں آپ سے میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ بھئی یہ جو جذبہ آپ کا ہے یہ تو دھوننے سے نہیں ملتا دنیا میں ایسی مثالیں اکہ دکھئی ہوں گی جو جذبہ آپ کے ہاں پائے جاتا ہے یہ کیسے ہوا یہ کیسے آپ کو آپ کے اندر یہ کیفیت آئی تو اب جو جواب انہوں نے دیا تھا سنا دوں فرمانے لگے جب میں اسکول جاتا تھا کم سن تھا تو میری اممہ مجھے روزانہ دو ٹکے دو آنے دیتی تھی دو سکے دیتی تھی کہتی تھی ایک تمہارا ہے ایک اس بچے کا ہے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو کتنا چھا فرمول آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں وہ ایک آنے سے اپنی چیز خریدتا تھا ریسے میں ہاف ٹائم میں اسکول کے وقفے میں میں ایک آنے سے اس ٹکے سے اپنے لئے چیز خریدتا تھا اور ایک جو میرے پاس کسی کے لئے ہوتا تھا میں اسے ڈھونڈتا تھا جب میں دیکھتا تھا فلان بچہ دور بیٹھا ہوا سب کو کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے پاس جا کے کہتا تھا تم کیوں نہیں لے رہے چیز تو کہتا تھا پیسے نہیں اببہ نے دیا نہیں اببہ کے پاس تھے نہیں تو میں کہتا تھا یہ تمہارے ہیں تو بچوں کو اگر آپ عادت ڈالیں گے سخاوت کی تو ان کا دل بڑا ہوگا ان کو دینے کی مش ہوگی اور اگر ہمارا معاشرہ سخی بن جائے توجہ چاہوں گا ایک جملے پر میں بات کر رہا ہوں ان سے جو مہدویت کے ماننے والے ہیں امام مہدی کے ماننے والوں سے بات ہو رہی ہے جب امام آئیں گے نا تو معاشرے میں کوئی فقیر نہیں ملے گا لوگ صدقہ لے کے فقیروں کو ڈھونیں گے جسے سمجھ کر دیں گے نا یہ فقیر ہیں وہ کہے گا میں تو خود دینے کے لیے نکلا ہوں میں لینے والوں میں سے نہیں ہوں کیوں رہا ہے دوسرا عنوان ہے سخاوت کا تیسرا عنوان ایک تو غیرت ہم نے ہمارے ہاں ایک غیرت کے مطلب ہے جی غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیا جاتا ہے غیرت کے نام پر جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے غیرت کے نام پر ظلم ہو جاتا ہے اس غیرت کی میں بات نہیں کر رہا غیر سمجھ میں آ جائے گا تو غیرت بھی سمجھ میں آ جائے گی غیر کسے کہتے ہیں غیر ہر اس وجود کو کہتے ہیں جو اللہ رسول اور علی کا دشمن ہے جو جو اللہ کے نظام کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے وہ میرا بھی غیر ہے جو جو رسول اللہ کے خلاف بات کر رہا ہے اور ان کے خاتمیت کو اور نقوت کو نہیں مانتا وہ میرا بھی غیر ہے جو علی سے بوزر رکھتا ہو وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے سلمات پڑھنے ذرا نبی اور آلِ نبی پڑھا ہے میں اس پہ زیادہ نہیں رکھنا چاہ رہا تیسرا عنوان غیرت کا چوتھا عنوان عزت کا چوتھا عنوان عزت کا عزت جتنی میں اپنی بحال کروں گا میرے ہاتھ میں اپنی عزت بنوانا اور میرے ہی ہاتھ میں اپنے آپ کو بے عزت کرنا کھینچ کے بول رہا ہوں تاکہ بُرا نہیں لگے آپ کو میرے ہی ہاتھ میں اپنی عزت ہے میرے ہی ہاتھ میں اپنی ذلت ہے ہم چاہیں تو عزیز ہو سکتے ہیں ہم چاہیں تو اپنے آپ کو کمزور کر کے دوسروں کی نگاہوں میں معاشرے کی نگاہوں میں گرا سکتے ہیں میرے بچوں جوانوں عزت بہت بڑی چیز ہے عزمداریوں کو ادا کیا تو میری عزت نہیں رہے گی وہاں نہیں جانا عزت نہیں رہے گی بعض اوقات فرائض سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے عزت کے نام پر جبکہ فرائض کی ادائیگی میں ہی عزت ہے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ہی عزت ہے اپنے وضائف اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے اندر ہی عزت پائی جاتی ہے ذمہ داریوں اور وضائف سے ہاتھ اٹھانا ذمہ داری کو فارسی میں وضائف کہتے ہیں میں ایک آر لفظ جیسے بول رہا ہوں تاکہ یہ بھی متوجہ ہو جائیں یہ وظیفہ ہمارے ذمہ داری یہ جو اس سے ہاتھ اٹھانے سے عزت کہاں بنے گئے ہوئی اس پر عمل کرنے سے میں عزت کی موت کو جس نے عزت لینے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اس سے زیادہ کوئی عزیز ہے سب سے زیادہ عزت جس کی ہے بعد از خدا اور رسول اور علی بعد از اللہ اور رسول اگر کسی کی عزت ہے تو وہ امام حسین کی ہے بلکہ حسین اس امام کو کہا جاتا ہے جو خود عزت اللہ ہے کہ القاب میں ایک لقب ہے نہنو عزت اللہ ہم اہل بیت اللہ کی عزت ہیں جو اتنا عزیز ہو جائے کہ اللہ کی عزت اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ حسین ابن علی ہے چودہ سو سال سے ذرا مجھے بتائیے تو صحیحا اور وہ کہ جس کا سر تشت میں رکھا تھا کون بنا ہے عزت والا وہ جس کا سر کاٹ کر تشت میں لاکے رکھ دیا تھا وہ عزت والا ہے یا وہ جس کی قبر کا نہیں پتا اپنے دہن کو ناپاک کرنے کے مترادر سمجھتا ہو اس کی عزت ہے یا اس کی عزت ہے جس کی گردن کو کند خنجر سے کٹا گیا جس کے بچوں کے وہ جس کے علی اکبر اس کے سامنے مارا گیا جس حسین ابن علی کے سامنے ان کے بچے قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہو بہت مشکل ہے وقت گزر گیا نا وہ وقت امام حسین کی تکلیف کا گزر گیا وہ بچوں کی تکلیف کا وقت گزر گیا مگر اب ڈھونڈ رہے ہیں ہم کہ چیز ہمیں امام حسین سے مل رہی ہے وہ چیز ہمیں امام حسین سے مل رہی ہے اب ہم سب حسین کے دروازے پہ کاسا لیے کھڑے ہیں ہم سب کاسا بردار ہیں امام حسین کے دروازے پر کہ حسین کی باہرگاہ سے ہمیں کچھ مل جائے اور کیا کچھ دیت بننا شروع ہو جاتی ہے انسان بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کمالات جو حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے وہ ہمارے اندر خود بخود آنے لگتے ہیں آپ ذرا دیکھ رہی ہے جو حسین پر رونے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی کو رولاتے نہیں ہیں آپ مسلمانوں میں تحقیق کریں کہ سب سے زیادہ دل نرم کس قوم کا ہے کون سے لوگ ہیں جن کا دل زیادہ نرم ہے آپ کو تحقیق کرنے کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو وہ لوگ زیادہ ملیں گے جن کے دل نرم ہے وہ ملیں گے جو حسین پر روتے ہیں کہنے دیجئے لوگوں کو کہ رونا بیدر تھے کہنے دیجئے وہ رونے والوں کا مزاق بناتے تھے مو بگاڑ بگاڑ کے دکھاتے تھے یہ ایسے روتے ہیں بولنے دیں انہیں کیا فرق پڑتا ہے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے جو امام حسین پر رونے والے ہیں نا ان کا دل نرم ہوتا ہے اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا لہٰذا جو قوم حسین کے نام پر اپنے بدن کو تکلیف پہنچا سکتی ہے وہ کسی اور کا بھی خون بہا سکتی تھی مگر نہیں خبردار یہ نہیں کرنا جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے اے فرزند شبیب میرے مولا رزا اے فرزند شبیب جب تمہیں غم دنیا گھیرنے لگے نا جب تمہیں لوگ پریشان کرنے لگے ہیں زمانہ پریشان کرنے لگے تو اے فرزند شبیب میرے جد حسین پہ رو لینا میرے جد حسین ابن علی پہ گریہ کر لینا حسین پہ رونے سے تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے کیا نسخہ دیا ہے امام رزا نے کیا پہترین نسخہ دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو لڑنے لڑانے کی ماذا اللہ بات نہیں کی بدلہ لے لینا یہ کر لینا نہیں 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 تمہیں پریشانی ہو رہی ہے نا تو کسی کو بلاتے ہیں وہ یہ بتائے تو صحیح کہ حسین کے بچوں کو کیسے مارا گیا وہ جب یہ بتائے گا کہ حسین کی سکینہ کو تماشا مارا گیا وہ جب یہ بتائے گا کہ حسین کی بچی کے بالیاں گوشوارے چھین لیے گئے وہ بچی جب تک زندہ رہی کانوں کے دکھنے کا پھوپی اممہ زینہ میرے کان دکھتے عزرکم اللہ عزرکم اللہ آج آٹھ محرم ہے آج کی تاریخ حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منصوب ہے علی کا شیر بیٹا علی کی آرزو اولاد علی مولا کے وہ بیٹا جسے امام نے اللہ سے مانگا تھا اے بھائی عقیل مجھے ایسے گھر کا پتہ بتاؤ جس گھر میں میں عقد کروں جنب زہرہ کے بعد جب عقد کرنے لگے نا مولا علی فرمایا مجھے ایک ایسا قبیلہ خاندان بتاؤ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے ایک شجاہ بیٹا عطا کرے جو میرے اببا جو میرے حسین کے کربلا میں کام آسکے عجرکم اللہ حضرت عقیل نے کلابیہ خاندان بتایا اور وہاں کے بی بی جنب فاطمہ کلابیہ سے مولا علی کا عقد ہوا مولا علی ایک شجاہ بیٹا چافر ہے ایک کنام آن ہے ایک کنام عثمان ہے ایک کنام عباس ہے سلام اس بی بی پر ہو جس نے اپنے ان چاروں بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے جو رونے ہیں جو اندر باہر بیٹھے ہیں آج آٹھ محرم ہے تکلف کر کے نہ روئے جنہیں رونا نہیں آرہا وہ اللہ سے آنسو مانگیں ہمارے ہاں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو جنازہ دفناتے نہیں ہیں جب تک کہ باپ نہ آ جائے ماں نہ آ جائے کہ اتنے دیر تک جنازہ روکے رکھو ماں شکل دیکھے گی تب دفنائیں گے سلام ہو جناب ام البنین پر بچوں کے لاشے نہیں دیکھے بلکہ روزانہ جنت البقی جاتی ہیں مدینے میں اور اپنی انگوشت مبارک سے چار قبروں کے نشان بناتی ہیں اور چاروں قبروں پر لکھتی ہیں اپنے بچوں کے نام یہ آن کی قبر ہے یہ جعفر کی قبر ہے یہ میرے عثمان کی قبر ہے یہ میرے عباس کی قبر ہے اور پھر مرسیہ پڑتی ہیں لات دو ام البنین مجھے ام البنین مت کہا کرو ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں جناب بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں اسیروں کا قافلہ امام سجاد بی بی زینب شام سے رہی پاکہ جب مدینے آئی نا تو امام سجاد نے بشیر سے کہا کہ بشیر ساتھ چلے تھے شام سے کرولہ بشیر لے کر آئے بشیر پھر مدینہ لے کر آئے جب مدینہ پہنچے تو شہر کے باہر امام نے خیمہ لگایا ساری بی بیاں اہل بیت وہاں بیٹھے ہوئے تھے امام نے فرمائے بشیر مدینہ میں جا کے خبر سناو کہ حسین کا قافلہ لٹ کر آیا ہے عجر و قمل اللہ تو بشیر نے کال عالم ہاتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں میں سنانی سنا رہے تھے اے اہلِ یسرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہیں حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے ایک گھر سے دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک بی بی بہر آئی اور قوی حیکل بی بی تھی مضبوط بدن والی ان کے آنے سے ایک روپ تاری ہو رہا تھا ایک لمبے قد والی مضبوط بدن والی بی بی ان کے شانے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں ان کے کسا تھی وہ گھر سے بہر آئیں تو مجھے آواز دے کر کہا بشیر حسین کی خبر سناو وہ بی بی کہتی ہے اتنی قوی حیکل روپ دار بی بی جن کے آنے پر وہ کہتے ہیں میرے اوپر روپ تاری ہو رہا تھا انہوں نے آواز دے کر کہا بشیر حسین کی خبر سناو تو میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں بشیر کہتا ہے میں نے اس بی بی سے پوچھا آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں ام البنین ہوں تو میں نے کہا بی بی آپ ام البنین ہیں تو پہلے میں آپ کے جعفر کا حل بتاؤں کہنے لگی نہیں مجھے جعفر کی بات نہ بتاؤ مجھے حسین کا حل بتاؤ پھر میں نے کہا میں آپ کے عثمان کا حل بتاؤں کہ خبردار میرے عثمان کا نام نہ لو میرے حسین کا نام حال بتاؤ پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ کے آن کا حال بتاؤں کہا نہیں مجھے آن کے بارے میں نہیں چاہیے کچھ خبر مجھے تو حسین کے بارے میں خبر چاہیے بشیر کہتے ہیں پھر میں نے کہا ابباس کا حال بتاؤں اس بی بی نے کہا میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں بی بی مل منین نے کہا میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں مجھے حسین کا حال بتاؤ تو بشیر کہتے ہیں کہ ان کا جلال ان کا روب ان کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھ پر روح تاری تھا میں نے ان سے کہا بی بی بس اتنا جان لیجئے حسین کربلا میں مارے گئے تو جیسے ہی میں نے کہا نا حسین کربلا میں مارے گئے تو اس بی بی نے زمین پہ پیر مارا پہلے زمین پہ پیر مارا اور پیر مار کے کہا یہ بتاؤ ابباس کہا تھا حسین مارا گیا تو ابباس کہا تھا میں نے کہا بی بی ابباس حسین سے پہلے مارے گئے حق ہے ایسا ہی رونے کا تکلف کر کے نہ روئیے گا اللہ آپ کو عجر اطاف فرمائے وہ بی بی ام المنین جس نے بچپن سے عباس کو یہ سمجھایا بیٹا کربلا تمہارے بابا نے کربلا کے لیے مانگا تھا تمہیں کربلا میں شجاعت کے جہر دکھانے ہیں عجر اکمل اللہ تمہیں کربلا میں شجاعت جناب زینب جب پیر پیر چلا رہی تھی نا حضرت عباس جب کم سینی میں تھے پیر پیر چلتے تھے تو چلتے چلتے بہتی تھی عباس کربلا تمہیں کربلا کے لیے زخیرہ کیا گیا ہے جب کبھی بسرے میں حضرت عباس کو جلال آیا اور تلوار کھینچی تو امام حسن کی آواز عباس یہ بسرہ ہے کربلا نہیں ہے جب کبھی مدینہ میں کسی پر جلال آیا اور آپ نے تلوار نکالی تو فرمایا عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے اب میں رونے والوں سے سوال کروں جو ماں کی گھوٹ سے کربلا کربلا جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ عجر اکمل اللہ چھوٹا سا مشکیزہ جو جناب سکینہ خیمے سے اٹھا کے لائیں میں آپ رونے والوں سے پوچھوں اس مشکیزے میں کتنا پانی آیا ہوگا بیس سے زیادہ بچے ہیں کربلا میں امام حسین کے خیموں میں یہ ایک ایک گھونٹ بھی پیتے نا اس مشک میں اتنا پانی آتا کہ یہ ایک ایک گھونٹ بھی پیتے تو پانی ختم ہو جاتا بڑھوں کو تو پینے کوئے نہر فرات پر پہنچے اور جب فرات میں گھوڑا ڈالا نا حضرت عباس نے تو گھوڑے کو اتنا آگے لے کر گئے کہ گھوڑا گھٹنوں تک پانی میں آ گیا گھوڑے کے پیٹ تک پانی آ گیا تھا کہ آپ جھکے اور آپ نے مشک بھری اور پھر چلو میں پانی لیا اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اپنے موہ کے قریب لائے اور غور سے دیکھ کر دوبارہ نہر میں پھیک دیا عجب نہیں پانی میں حسین کی تصویر آ رہی ہو پہنچ گئے ہو مگر بچے پیاسے ہیں تب ہی تو وفادار کہتے ہیں نا حضرت عباس پیئے گا مشکیزہ بھرا انتہائی اتمنان کے ساتھ بہر آئے اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جا رہا ہے خیموں کی طرف کہ ایک مرتبہ پسر سادھ نے کہا اگر پانی پہنچ گیا تو یہ لے ہم سے سملیں گے نہیں یہ ابھی پیاسے ہیں جو ہم انہیں مارنے کے لئے آمادہ ہوئے ہیں پانی پی لیا تو یہ ہم سے سملیں گے نہیں کسی طرح معنی کو روکا جائے تو ایک مرتبہ حکیم ابن تفیل نامی ظالم نے حضرت عباس کا ایک بازو کٹا عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لیا پھر ایک اور حملہ ہوا حضرت عباس کا دوسرا بازو کٹا پھر مولا عباس نے مشکیزے کو اپنے دہان میں پکڑا جیسے کسی شیر کے موں میں شکار ہو اور اپنے آپ سے کہتے جا رہے ہیں پانی جلدی پہنچا پانی جلدی پہنچا ہو دشمن نے کہا اصلی مسئلہ پانی ہے آواز دی اے حرملہ تو نے تیر جو کہاں کہاں چلایا ہے ایک تیر عباس کی مشک پہ چلا حرملہ نے وہ تیر مشکِ عباس پہ ماری تیر کا لگنا تھا پانی کے ساتھ آس بہنا شروع ہوئے گھوڑے سے کہا گھوڑے اب میں اس قابل کہاں ہوں جو خیمے میں جاؤں جیسے ہی گھوڑا مڑا تو ایک تیر آنکھ میں آکے لگا عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ اللہ آپ کو عجرتہ فرمائے ہماری آنکھ میں اگر بال آ جائے ہماری آنکھ میں اگر جی کوئی ذرہ آ جائے خاک کا ذرہ آ جائے تو کتنی بیچینی ہوتی ہے حضرت کی آنکھ میں تیر ہے نجفِ اشرف میں ایک ذاکر جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایک ذاکر نے یہ مسائب پڑھے کہ حضرت کی آنکھ میں تین نے کہا کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا یہ غیر معتبر روایت ہے جو یہ پڑھ رہا تھا رات کو حضرتِ عباس خواب میں نظر آئے کس کے؟ اس عالمِ دین کے تم نے ہمارے ذاکر کو کہہ دیا کہ غیر معتبر پڑھ رہا تھا تمہیں پتا ہے میری آنکھ میں ایک تیر سے زیادہ تیر لگے اللہ اللہ میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا مجھ سے شہادت بیان نہیں ہوگی حضرتِ عباس کی حضرت کی آنکھ میں تیر لگا اب جس کے ہاتھ نہ ہوں وہ تیر کیسے نکالے گا تو جھکے ہیں تاکہ اپنے گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لے کے تیر نکالے کہ سر پہ گرز آ کے لگا گرز کا لگنا تھا کہ عباس گھوڑے سے زمین کے طرف آئے امام کو آواز دی مولا میرا سلامِ آخیر حسین پہنچے ہیں حضرتِ عباس کے لاشے پر اچھا بس ایک منزل اور دیکھ لیجئے میں ایک منزل اور دیکھ لیجئے میں اس کے بعد مجلس کو مکمل کر رہا ہوں جب شہادت نہیں پڑھ سکتا میرے اندر طاقت نہیں ہے آپ میں برداشت نہیں ہے میں دوستوں کے حالت بگڑتی بھی دیکھ رہا ہوں بس ایک جملہ سن لیجئے جب حضرتِ عباس نے فرمایا مولا میرا سلام حسین گھوڑے پر بیٹھے حسین گھوڑے پر بیٹھے آدھے رستے جا کے پھر واپس آگئے آدھے میدان سے حسین واپس آگئے خیموں کے درمیان گھوڑے کو گھمایا پھر گئے حضرتِ عباس کی طرف پھر آدھے رستے سے واپس آگئے تو وہ جو چاہوں گا جو رونا چاہ رہے ہیں جو پرسہ دینا چاہ رہے ہیں بس آخری جملہ سن لیں آدھے رستے سے واپس آگئے علماء نے مقتل نے جب یہ دیکھ کہ حسین جاتے تھے پھر خیموں میں آ جاتے تھے پھر جاتے تھے پھر آ جاتے تھے حسین حسین بین المحضورین تھے حسین دو سوچوں میں مبتلا تھے حسین دو کیفیتوں کا شکار تھے آگے جاتے تھے تو خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہو جائے گا عباس مارا گیا اب بی بیوں کا محافظ کوئی نہیں واپس آتے تھے تو خیال آتا تھا عباس پکار رہا ہے عباس کربلا میں مارے گئے زینب کا سہارا مارا گیا ماتا میں حسین